دلے مانگے بھڑکاؤ بھائشن سے آزادی دلے کے لوگ مانگے بھوادت بیانوں کے پردوشن سے آزادی انڈراغ تھاکر پرویش ورما کپل مشرا جیسے نام سب کے سامنے ہیں انڈراغ تھاکر نے غدار گولیمار بیان دیا اوویسی نے انڈراغ تھاکر کو چیلنج کیا دلے مانگے بھڑکا دلے مانگے بھڑکا کیچا گباردانی چایای گرل را جو کو تھائی دے دگر کتر دگست کے گر کتر درگم ناری بھڑک اگر آپ بھڑکا آج MON Ŋڈی گردانی اسڈراغ جو نائی دا اگر آپ کو ڤیز Shenkar کتر دا گو یہ لڑے اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے موڈی جی کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراک تھاکر نہیں بول رہا ہے وہ نرندر موڈی کے الفاظ انوراک تھاکر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے وہ امید شاہ کی سوچ کو انوراک تھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنینس منسٹر تھا والٹر فنچ لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے ارے تمہاری گولیوں سے بھم درنے والے نہیں ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو دیش کے غداروں کو پیچھے دکھوا جانی چاہیے گرراجو کو سنائی دیں دیش کے غداروں کو دیش کے غداروں کو دیش کے غداروں کو دیش کے غداروں کو کہو کہ اب تمہارے دل میں در پیدا ہو چکا ہے ان کے دل میں اب در پیدا ہو چکا ہے اور شاہین باغ بار بار شاہین باغ بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے ارے میرے دوستو پیسوں کی بنیاد پر چمالیس دن تک خواتین پانچ دگری تیمپریچر میں اتجاز نہیں کرتی ہے یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس ان فرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہاں کی سانچ ہے بتاؤ ارس ایس والو کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گرو گولوال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا ہے یہ بھی چالنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بعد گولوال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے ہیں دلی چناب میں غزب کی ابھی وقتی کی ستندرتہ ہے جو من میں آیا وہ بولا جا رہا ہے بہتشاہ کی تمام لکشمن ریکھائیں ٹوٹ رہی ہیں بی جے بی سانسد پرویش ورما اس میں سب سے آگے پہلے شاہین باغ صاف کرنے کی بات انہوں نے کہی تو اب دلی کی مکہ مندری اروند کے جیوال کو پرویش ورما نے کہا نیکسل آتنگوادی بھی یہی کام کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں دلی میں جو آگ لگا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا وہ سارے بسوں میں آگ لگا رہے ہیں سارے ویڈیو دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں اگر کوئی دلی میں سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچائے گا تو وہ بھی آتنگوادی گھٹنا سے کم نہیں ہے وہ بولتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ جیسے کوئی نقصالوادی کام کرتا ہے ویسے ہی دلی کا مکھے منتری کام کرتا ہے دلی کی جنتہ جانتی ہیں جو آگ آج سے کچھ سال پہلے کشمیر میں لگی تھی وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں اس کے بعد میں وہ آگ یوپی میں لگتی رہی ہیدر آباد میں لگتی رہی کیرل میں لگتی رہی آج وہ آگ دلی کے کونے میں لگ گئی ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آگ کبھی بھی دلی کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے یہ دلی والوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھوسیں گے آپ کی ان کو ماریں گے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جی ڈی ایو میں پریشاند کشور پر تیکھے حملے شروع ہو گئے ہیں جی ڈی ایو نے اجائیالوگ نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پریشاند کشور بھروسے کی لائک نہیں انہوں نے پریشاند کشور کی تلنا چین کی کورنا وائرس سے کر دی شاند کشور ہے کون ہے ہے کون ان کو پہچان دی کسی نے تو سب سے پہلے نریند مودی جی نے چودہ میں جب ان کے چناؤں کا مینجمنٹ دیکھ رہے تھے وہاں سے نکالے گئے نیتیج جی کے پاس آگئے کہنے کو ہمارے چناؤں کا مینجمنٹ دیکھ رہے تھے مہاگڑ بندن چناؤں جب جیتا تو اس کی مارکٹنگ کر کر کے آج دیج بھر میں آئی پیک کو الگ الگ پارٹیوں کے پاس لے گئے ہیں چاہے سیف سے نہ ہو چاہے کانگریس ہو چاہے آپ ہو چاہے ڈی ایم کے ہو چاہے ممتہ جی کی ٹی ایم سی ہو سب کا کام کر رہے ہیں تو کس کی بدلت ہوا یہ ہے یہ تو جی ڈیو نیتیش کمار کی بدلت ہوا ہے ان کا بازار ان کا بازار اب خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہ آدمی وشوسنیے نہیں ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ کورونا وائرس ہمارے میں سے نکل گیا ہے جہاں جانا ہے جائے کیونکہ یہ وائرس جس شریر میں رہے گا اسی کا ناش کرے گا چھوڑیے نا اپنا مطلب جہاں جائے اب وہ آیا کئی سے بھائی ہم کو امیر ساہ جی کہے جوائن کرے ہی جوائن کرے ایک بیکٹی کیا چھٹھی لکھے کیا کیوں پرمکہ کیا کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو ٹویٹ کریں اسے ان کو کیا مطلب ہے جب تک کسی کی اچھا رہے گی پارٹی میں رہنے کی رہے گا کہیں جانا چاہے گا جائے گا اسٹریٹس کے روپے کسی کسی کا کام کرتا ہے جو خبروں میں ہے کہ آم آدمی پارٹی کا کام کر رہا تو الگ الگ آدمی کا الگ الگ کام ہے اس پر ہم لوگوں کو مت اب اس میں کہیں انہی سے پوچھ لیجے رہیے گا کی نہیں رہیے گا رہے گا تو بھی ٹھیک نہیں رہے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہم کو کوئی دکھ کرتے ہیں لیکن رہے گا تو پارٹی کا جو بنیادی دھانچہ ہے اس کو انگی کار کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا شاہین باغ کی جو جنگ ہے وہ اب دلی کے جنتر منتر پر آج پہنچے اور شاہین باغ کی پردیشن کاریوں نے آج دادی جنتر منتر چلو کے نام سے وہاں پہنچنے کا اعلان کیا تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دلی کے جنتر منتر کی تصویریں سیدھ ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں ملن شرما حباری سب بود داتا وہاں پر موجود ہیں ملن کیا چل رہا ہے ماں بتائیے ملن آپ ہماری آواز سن پا رہی ہیں اس وقت جنتر منتر پہ بھی بلکل شاہین باغ جیسا ماحول بن چکا ہے میں میرے کیامرہ پرسن سے درخواست کروں گی کہ وہ دکھائیں جی بلکل میں آپ کے آواز سن پا رہی ہوں میں چاہتی ہوں میرا کیامرہ پرسن آپ کو دکھائے کس طریقے سے جنتر منتر میں بھی شاہین باغ جیسا ماحول اس وقت بن چکا ہے یہ سارے لوگ یہاں پر سی اے این آر سی اور نپ آر کا ویروت کرنے کے لئے یہاں جھٹے ہیں شاہین باغ سے دادیاں یہاں پر موجود ہیں اور کچھ ورشت لویرز بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر جھنڈے پکڑے ہیں ان لوگوں نے اور فیض احمد فیض کی نظم یہاں پر پوسٹروں میں ہے تو صاف آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور جو شاہین باغ کا جو ماحول ہے آج جنتر منتر پر دیکھنے کو مل رہا ہے آزادی کے نارے یہاں پیچھے لگائے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ آئیوجن ہے انڈیا ہیٹ اگنسٹ آلائنس نے کیا ہوا ہے اور لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں جھٹ رہے ہیں اب شاہین باغ سے جنتر منتر کا سفر لوگوں نے آج تیہ کیا ہے جنتر منتر پہنچنے کا ان کا ادیش ملن کیا ہے کیونکہ شاہین باغ پر تو یہ لوگ لگاتار پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ادیش بہت صاف ہے جس طریقے کی باتیں شاہین باغ کے بارے میں ہو رہی ہیں اور جو پولٹیکل ڈسکورس اس وقت خراب ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہے بی جے پی کی طرف سے آم ادنی پارٹی کی طرف سے دلی چناؤی ماہول ہونے کے قارن یہاں پر جس طریقے کی باتیں ہو رہے ہیں میں ایک مہیلا سے سوال پوچھنا چاہوں گی آپ نے سنا ہوگا کہ بی جے پی آم ادنی پارٹی اب شاہین باغ کو ایک چناؤی مددہ بنا چکے کیسا لگتا آپ کو یہ سنگا یہ چناؤی مددہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے شاہین باغ کے لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پورے ملک کے ناغرک کر رہے ہیں آپ کو آج شاہین باغ سے یہاں جنتر منتر کیوں آنا پڑ گیا جنتر منتر پہ یہ بھی ہمارے پروٹیسٹ کا ایک حصہ ہے ہم نے پیچھلے 11 جنوری میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ صرف ویمن پروٹیسٹ تھا تو یہ پروٹیسٹ ہم وقفے وقفے سے کرتے رہتے ہیں شاہین باغ میں تو وہ چل رہا ہے اپنی جگہ پر لیکن بہت سارے پارٹس آف ڈیلی میں بھی جگہ جگہ چل رہا ہے یہ بھی پارٹ آف یہ پروٹیسٹ تو دیکھیں زاہر سی باتیں ویرود کو فیلائے جا رہا ہے صرف شاہین باغ میں نہیں جنتر منتر میں کھریجی میں کئی جگہوں پر شاہین باغ موجود ہیں بن چکے ہیں پر آج یہاں پر لوگ جو موجود ہیں یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کا چناؤی مددہ شاہین باغ کو بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے مینی پاکستان کہا جا رہا ہے شاہین باغ کو وہاں سے اٹھ کر باہر لوگ آئے ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ چناؤی مددہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کالا کانون ہے جو سرکار کو واپس لینا چاہیے اسٹوڈیو میں مینی پاکستان